بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ ہوا یعنی الیکشن جو ہے تنازع کا شکار ہو گیا اور جو صحافیوں کو اس پہ اعتراضات امیدواروں کو نے اعتراضات اٹھا دیئے کہ الیکشن میں دھاندلی کے شواحد انہیں ملے اور انہوں نے باقاعدہ اعتراض اٹھا دیا اور الیکشن کمیشن نے پھر جو ریزلٹ تھا وہ روک لیا انتخاب کا اور اب یہ کل پانچ بجے جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ سامنے آئے گی کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ کل پتہ چلتا ہے اور اس میں پھر یہ بات موجود ہے کہ جن گروپوں کو اعتراض ہے اس پہ وہ اس فیصلے کو جو بھی فیصلہ کل سنویا جائے وہ کس طرح لیتے ہیں پانچ گروپ نے اس وقت انتخاب میں حصہ لیا اس مرتبہ جن میں جنرلس گروپ جو برسر اقتدار گروپ پہلے سے جو جیتا ہوا گروپ تھا اور جس نے نظم و نسک سمبالا ہوا تھا پچھلے سال سے اور پھر پروگرسیو ہے فرنڈز ہے اور ڈیموکریٹ ہے اور پائنئر ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک آزاد گروپ نے بھی اس میں انتخاب میں حصہ لیا تو جو ٹوٹل ووڈ تھے ان کی کاؤنٹنگ جو تھی وہ کم نظر آئی جو کاسٹ ہونے والے ووڈ تھے جب ریزلٹ سامنے آیا تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے چونکہ جس وجہ سے انتخاب پہ اعتراض اٹھا دیا گیا اور الیکشن کمیشن نے نتیجہ روک لیا تو ناظرین اس وقت سوڈیو میں ہمارے ساتھ شیخ شہزاد صاحب پی او جی افیشل سے ان کا تعلق ہے سینر جہنٹ سیکریٹری ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ دراصل معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل انتخاب کے دوران وہاں پہ موجود رہے اور باقیدہ ووٹر سپورٹ کے ساتھ اپنے امیدواروں کے ساتھ یہ وہاں پہ موجود تھے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں محمود عیدر صاحب آپ کا اور آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع بیان کرنے کا تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو کل کا الیکشن ہوا ہے دوزار بائی کا تو اس میں تقریباً چھے گروپ تھے جو سپیسیفک جو آنانسٹ گروپ تھے وہ جو پہلے کے ہوئے ہوئے ہیں پانچ گروپ اور ایک ازاد گروپ جو ہے وہ ساتھ میں انکلوڈ ہو گیا ہے اب جو پچھلے سال کا تھا وہ تقریباً چار گروپ تھے اس مرتبہ دو گروپ الادہ ہو گئے تو اسی کے حساب سے جو ٹرن آؤٹ تھا اور بوٹ تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا اپنے گروپوں پہ اور اپنے جو ہے وہ وہ گروپ جنہوں نے اپنے سورسی سے اپنے بوٹر کو جو ہے سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنی کمپین ان کو ان کے ساتھ کی تو یہ سارا معاملہ تھا یہ جو الیکشن میں اس دفعہ ہمیں دیکھنے میں ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جو گروپ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے جو چھے کے قریب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ چھے گروپ جو ہیں اب انتخاب میں موجود ہیں تو جبکہ پہلے دو گروپ ہوا کرتے تھے آمنے سامنے اور الیکشن ہوتا تھا اور وہ اگر کوئی بھی آتا تھا تو کوئی ایک گروپ کے ساتھ مل جاتا تھا دوسرا دوسرے کے ساتھ تو اس وقت گروپ کی اتنی زیادہ جو تعداد وہ سامنے آئی چھے کے قریب گروپ میدان میں ایک دم اتر آئے تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھاتی ہے اس کی وجہ محمود صاحب ایسے ہے کہ جو پچھلے سال الیکشن ہوا تھا وہ اس میں چار گروپ تھے اور اب جو چھے گروپ ہو گئے ہیں اور یہ چھے گروپ جو ہے وہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ اپنا ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب جو بندہ بھی وہاں پہ کمپین کے لیے جاتا ہے تو جو ووٹ ووٹر ہے وہ تو اپنا اس کو دے گا جو جس کے مطلب جس کے سورسز ہوں گے جس کے انڈیڈ کے ساتھ جس کے تعلق ہوں گے تو یہ شخصیات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے اب اس میں جو ڈسپیوٹڈ ڈیکلیر ہوا ہے وہ ڈسپیوٹڈ ڈیکشن ڈیکلیر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ انیس سو ستر تھے نائنٹی سیونٹی تو اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹی سیٹوں پہ جوائنٹ سیکٹری وغیرہ فنائنٹ سیکٹری سیٹوں پہ تو اس میں انیس سو چرنجا ووٹ یعنی کہ پندرہ سے سولہ ووٹ جو ہیں وہ کم کم ہوئے یعنی کہ جو جس کی بنیاد پہ تمام گروپ کے لیڈران نے یہ متفقہ فیصلہ کیا اور ایک آپس میں بدمزگی بھی پیدا ہوئی پریس کلب میں اور وہ ووٹ جو ووٹنگ کا ٹائم ہوا تو جب ووٹ کاسٹ بند ہونا شروع اچھے بجے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں پندرہ سے بیس بوٹ کا ڈیفرینس آ رہا تھا موسطرق بوٹ یعنی کہ موسطرق بوٹ جو ہیں وہ پندرہ سے سولہ ووٹ کاؤسٹ ہونے کی اور جب وہ کاؤنٹنگ ہوئی تو کاؤنٹنگ میں وہ ڈیفرینس آیا جس نے شکوک و شبات پیدا جی اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں عبدالمجید ساجد صاحب جو فرنڈز اور پروگریسیو گروپ کے مشترکہ امیدوار تھے یعنی ان دونوں گروپوں کا الائنس ہو گیا تھا تو الائنس کے جو جنرل سیکریٹری کے امیدوار عبدالمجید ساجد صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور وہ کس طرح کس تناظر میں اس چیز کو دیکھے اطراز دیکھیں وہ تو سب کی طرف سے ہوا ہے اب ٹوٹل ووٹ جو انیس سو ستر کاؤسٹ ہوئے ہیں جی وہ سینئر نائب صدر یا نائب صدر کی سیٹ پہ پورے بھی شو ہو رہے ہیں جی بلکل جتنے بھی ہوتے ہیں نا کہ اس کینڈیٹ نے پانچ سو لیا اس میں چھ سو لیا اس میں چار سو لیا اتنے مسترد ہیں تو وہ ملا کہ انیس سو ستر ہی ہونے چاہیے جوانٹ سیکٹری اور فرانچی کے سیٹ پہ وہ بن رہے ہیں انیس سو انیس سو چوون یا انیس سو پچپن انیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ اور پندرہ تیرہ چودہ اور پندرہ کتنا فرق آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل صحیح وہ اس میں سے پیپر غائب ہیں وہ کچھے ملا کے اس میں فرق آ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے وہ یا تو مسترد میں اپڑتا ہے یا وہ خالی میں آتا ہے یا افلاں کا انیس سو ستری ہونے چاہیے انیس بلکل ڈیفنیٹلی ایسی ہو رہے ہیں وہ اس میں سے غائب ہوئے ہیں ایک ایک اسی طرح گیم اور کرنے کوشش کی بار ڈیریاں لگتی ہیں کٹنگ ہوتی ہے جو پیپر بیلٹ پیپر ہوتا نا ہر امیدوار کے بلکل ایسی سیٹ کے وہ کٹنگ ہوتی ہے تو جس کے جو جو نکلتا ہے اس کو وہ اس کے ڈیری میں آ جاتا ہے بلکل ایسی اس میں وہ پھر ربڑ بینڈ سے وہ سو سو یا پچاس پچاس کی ایک وہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ گننے میں آسان ہی جی بلکل بلکل اس کے اندر بھی مثلا ایک ڈیری کے اندر مثلا زہیر بابر صاحب ہیں ہماری دوست ہیں وہ پانیس سے لڑ رہے تھے ہاں جی ہاں جی بلکل زہیر صاحب اچھا وہ ہم ادھر سے لڑ رہے تھے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے کی جی بلکل جی بلکل تو وہ ان کی پہلے جیت ان کے اناؤنس ہوگی مطلب جو ہوتا ہے غیر سرکاری طور پر جیسے نہیں غیر اتمین تھی جا جی جی وہ ہو گیا اناؤنس اور بعد میں پتہ لگا کہ اس ڈیری یعنی اس بندل میں اوپر جناب زہیر صاحب کے ایک دو ووٹ رکھے ہوئے ہیں اور نیچے سلمان قریشی بھی لڑ رہے تھے اس کیلتے ہیں تو وہ نیچے سے ان کے نکلیں اچھا پھر دیکھان ہوئے تو اس میں پھر وہ سلمان قریشی جیتے ہیں مطلب یہ اس نے پورے سسٹم کو مشکوک بنا دی ہے بلکل بلکل ان باتوں نہیں لیکن بات یہ کہ کلیر ہونے یا اس کی بات ہی نہیں ہے بات ہے اس کے نظام کی اس کی شفافیت پر سوال آتی تو یہ کل جو اناؤنس ہونے جا رہا ہے پانچ بجے تو اس پہ مطلب اسے سب ایکسپٹ کر لیں گے اس اناؤنسمنٹ کو یا اب یہ ایشیز آئیں گے سامنے نہیں نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے ڈی سیک کو لور کو لکل دے دیں نہیں پھر اور کیا مطلب کیا کہیں گے کہ دوبارہ الیکشن کروا ہو انڈس ٹھوٹ بات ہے دیکھیں اس کا متفقہ تو فیصلہ ہو جائے گا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور کسی دوسرا کوئی مانے گا نہیں مانے گا اس کا بھی نقصان ہے ہمارا ہے نا جی بلکل تو کوئی نہیں مانے گا تو میں ایک مطلب کہنے کا ڈیپٹی کمیشنر لار کنٹرول سمال لے آ کے پھر ہم نے تو پھر یہ ہی ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو قربانیاں دینے کے لیے تو نہیں ہم یہاں بیٹھے مطلب کہ اس کو بچانا ہے اور ہم ہی قربان ہو جائیں ہاں جی تو یہ ظاہر ایک حد تک جذبہ ہوتا ہے اس کیس کا اب وہ ہے یا نہیں کہ شفاف انداز میں آ جائیں چاہے اس کی اس کا جو بھی رستہ نکلتا ہے اس میں آ جائیں جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے وہ تو ہماری اندر یہ سپیرٹ ہوتی ہے تو ہم الیکشن لگتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارا ماضی بھی گواہ بھی ہم لگتے رہے ہیں بڑے 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 الاتمی بھی لگتے رہے ہیں حالتے بھی نہیں جی ناظرین آپ نے یہ سنا جو لاہور پریس کلپ یہ بہت امپورٹنٹ پریس کلپ ہے لاہور پریس کلپ جہاں جو ہے یعنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں پورے پنجاب کی شخصیات بلکہ گورنر پرائم منسٹر اور یہ سب لوگ یہاں پہ آکے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ جو پریس کلپ ہے اہم ترین پریس کلپ جو ہے وہ اس وقت تنازع کا شکار ہے اور ابھی کل پانچ بجے کے جلاس میں جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور جو صحافی حضرات بہرحال باشور لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو شعور کی تعلیم دیتے ہیں اور اگر کہیں کرسیاں چل جائیں اسمبلی میں کابینہ میں ہپس میں لڑائی جگڑا ہو تو یہی وہ صحافی حضرات ہیں جو ایک دوسرے پر اس طرح جو کرسیاں چلائی جاتی ہیں یا تانو تشنی کا سلسلہ ہوتا ہے یا گالم گلوش کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہی لوگ ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی امید ہے کہ یہ جو تنازع ہے یہ باہمی رضا مندی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ اسے حل کر لیا جائے گا